اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے جبران احمد اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں بگ برز لورز امید کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے برز بالکل ٹھیک ٹاک ہوں گے فرینڈز آج میں موجود ہوں عظر مسعود بھائی کے گھر اسلام علیکم اسلام علیکم مسعود جی الحمدللہ عظر مسعود صاحب کو میرے خیال سے میرے فین کم ہوں گے ان کے فین جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے ماشاءاللہ پورا پاکستان ان کو جانتا ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ہیں جو فیس بک گیاں اس طرح نہیں ہیں تو ان کو بتاتا جانوں کہ عظر مسعود بھائی ماشاءاللہ بہت کامیاب ریڈر ہے اور بہت سالوں سے اس برڈز کی فیلڈ میں ہیں اور میں نے کہا کہ جو ہے ان کے ساتھ بسکلی میں آج ایک ویڈیو بنانے آیا تھا ابھی ہم جو ہے وہ بنائیں گے ویڈیو لیکن میں نے کہا پہلے یہ جو ہے نا ویڈیو بنانے ضروری ہے لیکن لوگ جان سکیں کہ جو ہمارے آنے والی ویڈیو ہے اس میں جو ہے وہ ایکسپلین کرنے والے کون ہے تو عظر مسعود بھائی بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا آپ نے مجھے انوائیڈ کیا آپ کے آنے کا سر بہت شکریہ آپ کی محبت ہے شکریہ آپ تو شکریہ عظر بھائی میں جو ہے وہ جتنے بھی نیو فینسیرز ہیں آپ نے چاہے کوئی بھی بڑھ لگائے میں ایک جو ہے وہ موٹیویشنل سٹوری ہونی چاہیے جس میں لوگوں کو موٹیویشن ملتی کہ ہاں یار بہت سے اس فیلڈ میں ایسے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں آئے کچھ عرصہ سٹے کیا نقصان کیا اور پھر واپس اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب ان کو بیڈ ایکسپلینس ایسے ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے ایکسپلین کرنے والے اچھے نہیں ملے ہوتے ان کو گائیڈ کرنے والا ایک اچھا بندہ نہیں ملے ہوتا بلکہ اس کو گائیڈ کرنے والا ایک لالچی انسان ہوتا ہے جو کہ اس کو اپنے صرف بیڈ بیج دیتا ہے لیکن اس کو رکھنے کا طریقہ نہیں بتاتا اور وہ جو برڈ جو خوبی چھوڑ کے جاتا ہے وہ پھر جس کو بھی ملتا وہ کہتا ہے یار یہ بیکار کام ہے کبھی اس کام میں نہ آنا بہت نقصان ہے اصل میں اس کی ڈریکشن غلط ہوتی ہے تو سب سے پہلے عزر بھائی سب سے پہلے جو دوست آپ کو نہیں جانتے آپ جو ہے تھوڑا سپنا تعریف کروائیے گا دوستوں کے ساتھ جی اسلام علیکم جی میرا نام عزر مسعود ہے اور میں لہور سے بلونگ کرتا ہوں میں راہ رنگ نیک اور کچھ راہ کی موٹیشن اور بیسکلی سپیشلی کنورس کو بریٹ کروا رہا ہوں اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے بریٹ کروا رہا ہوں اللہ کا بہت شکر ہے عزر بھائی آپ نے یہ جو اس فیلڈ میں جب آپ آئے کتن سال ہوئے آپ کو آئے میں مجھے اس فیلڈ میں دیکھن گیارہ سے بارہ سال ہو چکی ہیں اور جب آپ اس فیلڈ میں آئے تھے ہر اکی سٹوری ہوتی ہے ہر انسان لوگ نے بجری گر سے سٹارٹ آپ نے کس برڈ سے سٹارٹ کئے جب آپ اس فیلڈ میں آئے میں نے سب سے پہلے جو تھا وہ کنگ سائز بجری سے سٹارٹ کیا تھا کنگ سائز بجری سے سٹارٹ کیا تھا اور وہ میرا فرس پیر تھا اور مجھے یاد ہے کہ وہ میں لکڑی کی کیج میں لاکے لگایا تھا تو اب تو ماشاءاللہ بہت ہماری لوگوں نے ترقی کر لی ہے کہ وہ پورے شیڈ وگرہ بنے ہوتے تو میں نے اپن ہی لگایا ہوتا تو میرا پیر ایک کہتے ہیں نا وہ پنجابی کی ایک مسائل ہے خوش رہاں دے گار پتر جمعہ چوم چوم مارتا وہ پیر نے مجھے ایک ڈا دے اس پیر نے ایگ لے کر دیا تو میں نے صبح شام روز اس کو دیکھنا کہ یہ کیسے آئے کیسے انڈوں پر بیٹھا ہوا ہے کتنے انڈے ہو گئے پھر اس کے بچے نکلائے وہی سے اڈھ گئے چلا گیا اب میں حیران ہو گیا کہ اس کے تو پانچ بچے بھی تھے اور اس وقت میں نے ایک بچے سیل ہو جاتا تھا تو میں نے ساڑھ ساہر ہاں بچے سیل ہو رہے تھے تو میں نے کہا یار کہ میں نے کیا کیا گلتی کی کہ وہ ہی میں نے ایک شیڈ بنایا اور اس کے اندر رہ جاتا تو یہ تو میرا پیر توسیتا کو اسی طرح ہو جانا تھا اور اس نے میرے سے کتنے بچے بھی آ جانے تو پھر اس آئیڈیا سے مجھے پھر میں نے شیڈ بنایا پھر میں نے شیڈ بنایا تو پھر جس طریقے سے ہر انسان کی سٹوری ہے میں بھی لالچی تھا کہ ہر جگہ سے بریڈر پیر ملنا تو کوشش کرنا کہ بریڈر پیر لے لو فوراں جا کے پاس بریڈ کر دے گا لیکن وہ آج تک مجھے کسی بندے کوئی بریڈر پیر کوئی بھی نہیں دیا کوئی بھی ایک بات یاد ہے کہ اپنے شیڈ کا کوئی بھی اچھا اور قیمتی پیر کوئی بھی نہیں دیتا صرف وہ لوگ پیر ملتے ہیں کہ جب کوئی ایک پندہ وہ موٹیشن کو ختم کر رہا ہو کہ بس یار یہ میں نے موٹیشن نہیں لگا دی مجھ اب اس سے کسی اور چیز پر موگ اپگریڈ کرتا ہے تب وہ ملتا ہے تو میں نے پھر اس طریقے سے کافی اس وقت تو یہ سوشل میڈیا نہیں تھا کچھ بروکرس وگر ہوتے تھے کچھ دکان دار ہوتے تو انسے جا کے پیر لے آتے تھے لیکن یہ بریڈر پیر سال دو سال جایا کریں پھر فارغ ہو جانا اور میں نے اس پہ بہت زیادہ نقصان بھی گیا نقصان کی بیسکلی وجہ ایک تو یہ تھی لیکن چلو یہ تو اس طریقے سوتا نا کہ ہم نے وہ پیر لیا نہیں بریڈوا تو ہم نے سیل کر لیا ہو گیا یہ بیسک موٹیشن بیسکلی نقصان کی مہن وجہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ موٹیشن پی جب چلے جاتے ہیں بریڈ کروانے کے لیے تو موٹیشن جتنی بھی ہوتی 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 اور اب ہم رائے ٹائم پہ جب ان کی بریڈ نہیں لیتے تو نیکس سیزن ان کا ریٹس بلکل کم ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس بریڈ نہیں ہے یہ تو وہ موٹیشن جوتی بلکل زیرو پہ چلی جاتی ہے اگر ہم نے رائے ٹائم پہ رائے ٹائم پہ لگایا ہے اور اس کے موٹیشن کو بریڈ کرویا ہے تو الحمدللہ ہم اسے اچھی پیسے ان کر سکتے ہیں یہ میں نے 8 سال کی مار کھا مانکہ پہ مجھے سمجھ آئی کہ رائے ٹائم پہ رائے ٹائم جو ہے وہ بہت ضروری ہے جو آپ نے پروفیشنلی جب سٹارٹ کیا ایک ہوتا ہے کہ شوق جیسے آپ نے بتایا ایک شوق تھا پروفیشنلی جب آپ نے یہ کام شروع کیا وہ کون سے بڑھ سے کیا اور کتنے سال پہ لگیا اچھا پروفیشنلی اچھا یہ پروفیشنلی پہلے سے شروع کیا تھا لیکن مجھے کبھی بھی اس میں ترقی نہیں ملی وہ ترقی اس ویسے نہیں ملی کہ جو چیز بہت زیادہ بوم کر جاتی ہے ہم لوگ اس وقت اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہ فرض کریں کہ کسی بھی ایک موٹیشن کو لے لیں کہ فیلو کوکٹل ہے وہ دو تین سال سے چل رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ پچاس ہزار پر کا پیر ہے تو میں پچاس ہزار والے پیر کو جا کے ہاتھ ڈال رہا ہوں اور جب اس کو بریٹ کروانے کے لیے آیا ہوں تو وہ تین سال سے پہلی ہی تنا بوم کر رہا تھا اس پر نقصان ہوتا ہے لیکن مجھے فائدہ اسی وقت ہی ہوا ہے کہ جب میں نے ارلی سٹیج کو ان برٹس کو لگایا ہے جس طریقے سے ہم یہ کنور کے پیچھے سب دنیا چڑی ہوئی ہے تو ابھی اس کا باگت ہے ابھی یہ ان ہونا ہے ابھی ان ہونا بھی ان نہیں ہو ابھی تو لوگ ڈونڈ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ملتے ہیں تو جب یہ کسی طریقے سے ابھی لوگ اکٹھا کر رہے ہیں ایک سال بعد اس کا اپنے بیڈنگ سیزن سٹارڈ ہوگا اس کے بعد میرے نظر بھی کنور کی بہت لمبی گیم ہے اب کنور میں آنے کا خیال آپ کو کیسے آیا ہے کنور بہت لونگ بیڈ ہے آپ کے ساتھ وہ پلے فول ہے اٹیچ ہو جاتا ہے ٹیم بہت اچھا ہو جاتا ہے فلائنگ ٹیم بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ اس کے کیج پہ جائیں تو آپ کے پاس آجے گا آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے تو مجھے اس طرح کی بہت پسند لگتا ہے اس لئے آپ کنور اس سے کلیز بہت پیار ہیں بہت کپی چیزیں بہت زیادہ چیزیں آجاتی ہیں انہوں نے زیادہ لوگوں کے مند میں آتا ہے کہ کنور بہت زیادہ نوائزی بڑھڑا ہے آپ بجری سے کم زیادہ اس کا شعور ہے اس کا کوئی شعور نہیں ہے صحیح 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 کنور کے پاس تو آپ کے ایک پیر بھی لگا ہو تو اس کے پاس کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے لیکن سمال کنور سے اسے نہیں ہیں بجری سے بہت کم ساؤنڈ ہے میں ستر کے قریب کیج لگے ہیں تو آپ جا کے کھڑے ہو کے آرام سے اسے باتیں کریں گے ابھی ہم چلتے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو آرام سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا اس میں بہت شکریہ حضر بھائی بہت سے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں آ چکے ہیں لیکن وہ صحیح طرح سے کامیابی کی طرف نہیں جا رہے بلکہ loss کی طرف ہی جا رہے ہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے میرے ویوورز کو جو دیکھ رہے ہیں آپ کو اور جو ابھی اس فیلڈ میں آئے ہیں ان کو کم سے کم ان کا نقصان ہو یا وہ ان کی ڈریکشن ٹھیک ہو سر نقصان آپ کو کبھی بھی نہیں ہو سکتا جبران بری نقصان اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دم چھے چھکا چھتیس مانے کے چکڑوں میں پڑھ جاتے ہیں آپ کو بیسیکلی کبھی بھی کسی بھی برڈ میں جانا جب جب نورمل موڈیشنٹ کو بریڈ کروائیں گے آپ کو آج یہا کہ میں نے اس کو بریڈ کیسے کروانا ہے ان کی ڈائیٹ پلین کیا ہے ان کو فرورد میں کیا ہے ان کو بچوں کو سروائیو کیسے کروانا ہے بریڈنگ ای کارڈ ہے بریڈنگ ای اور ہٹ ہے جب اس چیزوں کا پتہ لگ جائے گا آپ کسی بھی موڈیشن کو بریڈ کروان سکتے ہیں بیسیکلی یہاں پہ ہی ہم نکسان کرتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو بیس پچیس ہار کا پیر لے اسے اس کی برید کو سکھے دو تین پیروں سے بریڈنگ سٹار کریں ایک پیر سے کبھی بھی نہیں ہوتی ایک پیر سے بھی نہیں ہوتی ایک پیر سے نہیں ہوتی دو تین چار پیر لگائے ورمانہ اپنے šان پر ہی اتنا مزا دیدیں گے کہ آپ مجھے موتیشن پر جانا ہے لیکن جب آپ نے بریڈ کروا لی تب آپ موٹیشن پر جائیں بریڈ کروانے سے پہلےنا جائیں پہلے نہ جائے پہلے اس کو سیکھیں اس کی بیسکس کو سیکھیں پھر آپ اس میں آہستا آحستا آپ نے آپ کو اپڈیٹ در رہنا بلکل بالکل بلکل تر حاصل کرنے کچھ ماحگز دن کے ب発 Frankfurt personal want to 경우에는 ایک بھی ریپ ویڈیٹو کا گئر لگاتے ہیں آپ کو بڈیٹ نہ ہی تاہیں تو کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی باطس ٹھو��ن artist ہیں جانے والے پیر چار چل رہے ہیں وہ آپ کو اچھی ہر دے رہے ہیں آپ ایسا ایسا اپنے شد کو اپنے کرتے رہتے ہیں لیکن بیس سے سٹارٹ کریں کبھی بھی آپ کو نکسان نہیں ہوگا جو اس فیلڈ سے پہنسے لوگ مجھے تو میسیج جاتے ہیں چھوڑ کے چلے گے ان کو کیا میسیج در جائیں گے لگر میں اپنی آپ میں اپنی رائیف کو دیکھوں تو میں نے اپنے سیٹ اپ دو دفا ختم کیا لیکن ایک ایسا جنون تھا کہ سٹارٹ کر لیا لیکن کچھ لوگا جو بلکل چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوگئے ان لوگ کے بارے میں کہتے ہیں جو بڑڑ دفا رہنا وہ کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا چھوڑ نہیں سکتا وہ واپس ضرور آتا ہے لیکن جب بھی آپ آئیں تو بس آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں کون سے بڑڑ کو اب کچھ موٹیشنس ایسی ہیں جو پورا صدا سب آر چلتی رہتی ہیں جساں رہا ہو گیا یلو ریگ نک ہو گیا سن کنورز ہو گیا یہ بیسک موٹیشنس ہیں ان پہ کبھی بھی زوال نہیں آئے گا پانچ دستہ دار پہ اوپر کبھی ہو گیا پانچ دستہ دار پہ کبھی نیچے ہو گیا ان پہ کبھی بھی زوال نہیں آئے گا لیکن ہم جب ارنی کے طرف جاتے ہیں تو ارنی کے لیے یہی چیزیں ہیں کہ آپ کو آنے والے وقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس گیم کو کرنا ہے اور کس گیم کو کہاں پہ پکڑنا ہے وہ جب آپ اس گیم کے اندر ان رہتے ہیں تب ہی ہمیں سمجھ آتی ہے اب جساں کنورز ہے اب کوئی بندہ آکے کہ میں نے جا کے کریمینوں لینا ہے یا لیٹینوں لینا ہے تو کبھی بھی وہ کبھی بھی اس چیزیں ان نہیں کر سکتا جب تو وہ پانپل یلو سائیڈ امریکن ڈلوٹس ان کو بریڈ نہیں کروائے گا تب کبھی بھی ان چیزوں کو جا کے بریڈ نہیں کروا سکتا کیونکہ بیس ہی ہے اگر اپنے بیس سے سٹارٹ کریں تو آپ کے لئے اوپر بلی چیزیں الفا ہو جائیں گی ملکور ایسے ہی ہے اچھا بھائی ایک last question کروں گا ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی اگر ایک بندہ ایک بندے کو شعب نہیں ہے وہ صرف business point of view سے اس میں آنا چاہتا ہے کیا وہ بندہ کامیوں ہو جائے گا کہ شعب بانا ضروری ہے وہ بے بے پوفی ہے ہم لوگ اگر اس میں سے کوئی پیسے ان کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہماری ہو بھی ہے ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں اب وہ ہماری ہو بھی ہماری source of income بنجھے تو اسے اچھی چیز ہی کی اس نہیں ہو سکتی تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کا اس برد کا شوک ہونا ضروری ہے خالی پیسہ کمانے کے لئے آپ اس میں نہیں آ سکتے پیسہ کمانے کے لئے نہیں آ سکتے بہت سے لوگ اس فیلڈ میں آئے ہیں اور business point of view سے آئے ہیں لیکن وہ برد سے محال نہیں پائے اور پر لاکھوں کا نقصان کرا گئے ہو کتے ہیں پیسہ کمانے کے لئے آتے ہیں جب آپ برد کو اچھی طریقے سے پہلے سے بریٹ کرواتے ہوں گے تو بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا اور یہ ازر بھائی کا انٹرکشن تھا آپ لوگوں سے جو ہے وہ ازر بھائی کو ملوانا تھا ابھی ہماری ویڈیو آنے والی ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے جو کہ کورنرز پہ ہوگی تو ازر بھائی بہت شکریہ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں ملتے ہیں اللہ حافظ